بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبات میں آپ کی اردو کی مغلمہ مسلمینہ آپ کو ایس ایس پبلک سکول کی جانب سے خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم میادے اول کی نظم اچھا لڑکا پڑھیں گے نظم اچھا لڑکا کے شاعر حفیظ جلندری ہے حفیظ جلندری ہے نظم آپ جیسے اچھے بچوں کے لئے لکھی ہیں آپ اردو طرف کے نامور شاعر ہیں آپ پاکستان کی کامیترانے کے خالق بھی ہیں اور آپ کا سب سے بڑا کارنامہ شاہنامہ اسلام ہے جو کہ چار جلدوں پر مشتمل ہے نظم اچھا لڑکا کا بند نمبر ایک نہ بھائی سے یہ لڑتا ہے نہ بہن نہ اسے جگڑتا ہے کبھی ماں باپ کو ہر کس نہیں ہر کس ستاتا اس بند میں شاعر ایک اچھے لڑکے کے خوبی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک اچھا لڑکا اپنے بہن بھائیوں سے لڑائی جگڑا نہیں کرتا اگر کوئی اس سے لڑائی جگڑا کرتا تو وہ اس کو ماف کر دیتا اس سے بدلہ نہیں دیتا اور کبھی بھی لڑائی جگڑے میں پہل نہیں کرتا ایک اچھے پچھے خوبی یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے والدین کا کہنا مانتا ہے کبھی اپنے والدین کو تنگ نہیں کرتا ان کے کام آتا ہے اپنے والدین اور بڑوں سے نہایت عدب و احترام سے پیش آتا ہے بند نمبر دو خطا بھی ہو اگر کوئی تو سچ مچ بتاتا ہے کبھی یہ زد نہیں کرتا نہانے سے نہیں ڈرتا بند نمبر دو میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھے لڑکی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اگر اس سے کبھی خطا سرزرد ہو جائے تو وہ بتا دیتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے صاف اور سترا رہتا ہے اس لیے وہ رزانہ نہاتا ہے وہ نہانے سے نہیں ڈرتا کیونکہ اس سے معلوم ہے کہ صفائی نفس ایمان ہے ایک اچھے بچی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ کبھی بھی زد نہیں کرتا وہ ہر معاملے میں بڑوں کا کہنا مانتا ہے ہمیشہ ساف اور سترا رہتا ہے بند نمبر تین سب ہی خوش اس سے رہتے ہیں زبان سے بھی یہ کہتے ہیں بہت اچھا لڑکا ہے یہ بہت اچھا لڑکا ہے اس بند میں شاعر کہہ رہی ہیں کہ ایک اچھے بچے سب لوگ خوش رہتے ہیں اس کی اچھی عادت اور نیک ادوار کے بعد اس کو پسند کرتے ہیں ایسے بچے سب لوگ خوش رہتے ہیں اور بلکہ اس سے محبت بھی کرتے ہیں اس نظم کے ذریعے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں بھی ہمیشہ سب سے مل جھل کر رہنا چاہیے کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور کیونکہ ان تمام کاموں کے بعد اطالع ہم سے راضی ہوتے ہیں اس لئے ہمیں ہمیشہ اچھے اور نیک اطوار اختیار کرنے چاہیے اس نظم کے ذریعے ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنے چاہیے اس نظم کے تحریری کام کے بعد آپ تمام بچوں کو اردو قوائد کے پوشن میں مضمون ہمارا پیارا وطن پاکستان کرنا ہے اور مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ کام بہت خوش خط اور صاف اور ستھرہ کریں گے اللہ حافظ